قبلہ مفتی محمد اقبال صاحب اہل سنت و جماعت کے اتحاد کا بڑا درد پیش کر رہے تھے یقیناً ہر ایک کو درد ہے ہر ایک کو ہے جو بھی سنجیدہ سننی ہے کہ ایسا کیوں ہے بگر اس کا ایک فارمولہ بھی ہے کوئی کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں ایسے کر لو دوسرا کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں ایسے کر لو میں اپنی بات کرتا ہوں مجمعیام میں اور میری زندگی کے آئے سے پہلے کی ہر گھڑی میں یہ گواہی ہے میں پوری اپنی کتاب زندگی کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں کسی ایک منٹ پر بھی کسی کو اس بات کے ساتھ میرا تصادم یا تعرض نظر آئے تو وہ بول پڑے اور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں آخری گھڑی تک اس پر استقامت رہے کسی کا یہ فارمولہ ہے کسی کا وہ فارمولہ ہے میں کہتا ہوں میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں کس سے جو بھی فکر امام احمد رضا پہ ڈٹ جانے والا ہے اور کسی اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں کسی کے ساتھ بولتا نہیں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا اور یہ یہ بیس ہے اگر میں نے اپنی زندگی کے آج کے کسی سال کے ایک منٹ میں بھی اس سے کوئی ہیرہ پھیری کی ہو تو مجھے بتایا جائے اور اگر نہیں کی اور یقینا نہیں کی تو یہ ہے اتحاد کا فارمولہ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ماں کو گالی دے ہمیں کوئی مارے لیکن فکر اعلیٰ حضرت پہ اعتقادی طور پر ڈٹا ہوا ہو ہم اس کے جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لیں گے ہم تو یہی اتحاد کے لئے کر سکتے ہیں ہر درگاہ ہر خان کا ہر دال علوم ہر تنظیم ان سب کے لئے ہے کہ دائیں بائیں والوں کو چھوڑو اپنی یادیاں دوستیاں چھوڑو اپنے سیاسی مفادات کے لئے ملنا ملانا غیروں سے چھوڑو پلٹ کیا جاؤ پلٹ کیا جاؤ ٹھوکریں کھاتے پھیرے ہوگے ان کے در پہ پڑ رہو کافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا لہذا اس پر بھی میں اشعار کی زباں میں بات کر دینا چاہتا ہوں تھام لو گر پختگی سے تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا ذلحو کلی فلسفہ زیرو زبر ہو جائے گا تھام لو گر پختگی سے پرچم فکر رضا ذلحو کلی فلسفہ زیرو زبر ہو جائے گا تان لو سینہ اگر تم اپنے مسلک کے لئے بد اقیدہ کافلہ سب دربدر ہو جائے گا تان لو سینہ اگر تم اپنے مسلک کے لئے بد اقیدہ کافلہ سب دربدر ہو جائے گا روز تہبہ سے ملیں گے تجھ کو تازہ ولولے روز روز اتحاد اگر ہو جاتا ہے فکر رضا پر روز تہبہ سے ملیں گے تجھ کو تازہ ولولے تیری بستی کی طرف روح قمر ہو جائے گا مدینہ کے چاند روز تہبہ سے ملیں گے تجھ کو تازہ ولولے تیری بستی کی طرف روح قمر ہو جائے گا یک زبان ہو کے پڑو گر اپنے آقا پہ درود لشکر آدھا لمحے میں منتشر ہو جائے گا